آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈیٹ کپ میدے سے تقریباً سولہ عدد ہم نے یہ سمو سے تیار کی ہیں السلام علیکم آج ہم اپنے گھر کی کچن میں بازار والے خستہ آلو کی سمو سے بنائیں گے ویسے سمو سے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ سمو سے بناتے ہیں بازار کی طرح خستہ نہیں بنتے کچھ لوگ جو پٹی بناتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بنتی تو آج کی اس ریسپی میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گی کہ اس میں کتنی مقدار میں چیزیں شامل کرنی ہے سب کچھ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی تو چلیے جی ہم یہ آلو کی فیلنگ میں کیا کیا مسالے ڈالیں گے وہ کس طرح بنائیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بازار کی طرح خستہ سمو سے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ڈیٹ کپ کی قریب میدہ میدے کو آپ اچھے طریقے سے چھان کر لیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک یا حسبی ذائقہ آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور آدھا ہی چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اجوین اور بلکل ہم تھوڑا سا یعنی کہ دو چھٹکی کے قریب اس میں ایڈ کر دیں گے سفید زیرہ اور زیرہ کو ہم ہاتھوں میں مسل کر ڈالیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی ویسے تو آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن سموسوں میں جو خستہ پان آتا ہے وہ گھی سے ہی آتا ہے گھی کو ہم نے اچھے طریقے سے میلٹ کر لیا ہے اور یہ تقریبا ہم نے پانچ چمچ کی قریب لیا ہے کیونکہ سموسوں کے اندر اچھی سیمون ڈلی ہو تو سموسیں ایک دم خستہ اور کرسٹ بھی بنتے ہیں اور اب ہم گھی کو اتنا اچھے طریقے سے میدے کے اندر مکس کریں گے کہ یہ بلکل ایک دم یک جان ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور آپ یہ ہاتھوں میں باندھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ مون اس کے اندر بہت ہی پرفیکٹ ہے اچھا جی اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ڈو کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے ڈو کو ہم نرم نہیں رکھیں گے بلکہ تھوڑا سا سخت رکھیں گے کیونکہ اگر ہم یہاں سب سے پہلے غلطی کر دیتے ہیں کہ جو ڈو بناتے ہیں وہ نرم رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے سموسوں کی شیو اچھی نہیں بنتی تو اس لیے تھوڑا سا جو میدہ بنایا جاتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سخت رکھئے گا ٹھیک ہے اب ہم آٹے کو تقریباً پانچ سے ساتھ میں گوند لیں گے آٹے کو آپ گوندتے ٹائم بھی خیال رکھا کریں کہ آپ آٹے کو اچھے طریقے سے گوندہ کریں کیونکہ گھٹلیاں سے ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے آٹے کو آپ اچھے طریقے سے گوند کر لیجے گا اس کی وجہ سے آپ قسموں سے بلکل بازار جیسے بنیں گے اب ہم کیا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کو ہم نے پانچ سے ساتھ میٹ اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اب ہم سیٹ ہونے کے لیے دس سے پندرہ منٹ رکھ دیں گے تب تک ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے دو چمچ کی قریب آئل لیا ہے اب ہم لیں گے آدھا چمچ کی قریب زیرا ایک چمچ کی قریب ہم لیں گے چاٹ مسالہ ایک چمچ کی قریب ہم لیں گے کٹی لال میرچ ہسپی زیکہ ہسپی ٹیس آدھا چمچ نمک اٹ کریں گے اور یہاں آپ اپنی مرضی سے سپیسز ڈالنا چاہے تو مزید ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ پسند کریں کچھ لوگ کم مسالے پسند کرتے ہیں کچھ تھوڑے سے ہلکے لائٹ جس طرح آپ پسند کریں اب ہم کیا کریں گے مسالے کو ہلکا سا روست کریں گے کیونکہ جو کچھا پن ہوتا ہے مسالے کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے آپ ہلکا سا مسالے کو روست کر کے ڈالا کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو عدد ہم نے آلو لیے تھے ہم نے بلکل ہلکا ہلکا اس طرح سے مسل لیا ہے ہم نے ایک قدو کاش نہیں کیے بلکہ ہم نے آلو کو اس طرح سے ہلکا ہلکا مسل لیا ہے ہم نے یہ دو عدد آلو لیے آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے حساب سے لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بند گو بھی یہ تقریبا ہم نے آدھا کپ کی قریب لیے ہیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ آلو کی فیلنگ بنا رہے ہیں آپ چکن کی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ پسند کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری فیلنگ کافی حد تک تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اب ہم اس میں جو باقی کی چیزیں شامل کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ دو اتت انڈے لیے تھے جو ہم نے اس طریقے سے قدو کاش کر لیے ہیں یہ ہم نے بوائل انڈے لیے ہیں اگر آپ انڈے وغیرہ نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پدینہ ہرہ دنیا اور ہری مرچیں لیکن میری فیملی والے انڈے اور آلو کے یہ جو سموسے ہوتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اس میں انڈے شامل کی ہیں اب ہم کیا کریں گے فیلنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ جو سموسوں کے لیے فیلنگ ہوتی ہے یہ تھنڈی ہی یوز کی جاتی ہے ادھر آٹا بھی ہمارا ماشاءاللہ سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے پیڑے بنا لیں گے یہ ہم نے بلکل چھوٹا سا ایک پیڑا بنا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو بیل لیں گے میدے کا ہلکا سا ڈسٹ کر کے ہم اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے روٹی کو آپ نہ زیادہ موٹا بیلیے گا اور نہ زیادہ پتلا بیلیے گا کیونکہ جو بزار میں وہ سموسے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہ زیادہ روٹی پتلی بیلتے ہیں اور نہ زیادہ موٹی بیلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیانی سائز کی یہ ہم نے روٹی بیل لی ہے اب ہم اس کے دو حصے کر دیں گے اور اب ہم ایک حصے کو اس طریقے سے اٹھائیں گے اور ہاتھوں میں رکھیں گے اور اوپر ہم پانی لگا دیں گے اور آپ اس میں ہم اس کو اچھے طریقے سے چپکائیں گے یہاں آپ خیال رکھے گا کہ آپ پانی لگا کر اچھے طریقے سے چپکا لیجئے گا اب ہم فیلنگ ڈال دیں گے فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب ڈال لیں گے کیونکہ جو بازار سے سموسے آتے ہیں وہ فیلنگ بہت ہی کم ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں بنا رہے تو فیلنگ آپ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اوپر سے بھی اسی طریقے سے پانی لگائیں گے اور اس طریقے سے پریس کریں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سموسے ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسی طرح باقی کے سموسے کو بھی بنا کر تیار کر لیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈیٹ کپ میردے سے تقریباً سولہ عدد ہم نے یہ سموسے تیار کی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بہت ہی آسانی سے یہ سموسے گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فرائی کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ اوئل کو سخت گرم نہ کیجے گا بلکہ آپ لوٹو میڈیم آج پر اوئل کو ہلکا سا گرم کر لیجے گا اب ہم سموسے ڈال دیں گے کچھ لوگ سموسے بناتے ہیں سموسوں کے اوپر ببل سے بن جاتے ہیں اور وہ سموسے بہت ہی آئلی سے ہو جاتے ہیں جس کے اوپر ببل بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہلکا سا اوئل ڈال کر سموسوں کو فرائی کریں گے تو ہمارے سموسے ایک دم کرس بھی بنیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم الٹ پلٹ کر سموسوں کو فرائی کرتے رہیں گے جتنا ہم لوٹو میڈیم آج پر سموسوں کو فرائی کریں گے اتنے یہ خستہ تیار ہوں گے بالکل بازار جیسے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سموسوں کے اوپر بہتی پیارا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں جتنا آپ سموسوں کو فرائی کریں گے اتنے یہ خستہ بنیں گے جس طرح آپ پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ فرائی کیجئے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سموسے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے اور باقی کے سموسوں کو بھی ہم اسی طرح فرائی کر کے تیار کر لیں گے آپ بھی یہ سموسے افطاری میں بنائیں مہمانوں کے لئے بنائیں یقین مانے سب بہت زیادہ اس کو پسند کریں گے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ہے کہ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بنا ہوں سم سے پہلے آپ کو مل جائے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ